السلام علیکم everyone welcome back to my channel this is سجرا سیم خان i hope کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنی خیر ویت لازم مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آج کا جو بلوگ ہے میں سٹارٹ کریں گے تقریباً ایک ٹیڑ بج رہا ہے ابھی اور میں نے آپ لوگ سا شیئر کرنا تھا کہ الحمدللہ جو ہے وہ میرا ریزلٹ آگیا ہے گوڈ نیوز ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے 3.9 جو ہے وہ سکور کیا آؤٹا فور ایس جی پی اے میری آئی ہے 3.9 الحمدللہ گھر والے بہت زیادہ خوش تھے اور آپ لوگ کا بھی تھینکیو کرنا تھا جن لوگوں نے میرے لئے دعا کی میں نے جب میرا پیپر میرے پیپر ہونے والد میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ میرے لئے دعا کیجئے گا سب نے بہت سارے دعائیں کی تو اس کے لئے بہت زیادہ شکریہ الحمدللہ بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے اور بابا نے مجھے انام بھی دیا تھا وہ بھی میں ابھی آپ لوگ کو شیئر کروں گی سو لوگ کو پورا دیکھے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل پر سبسکرائب کر دیں سو لیٹس کیٹ سٹارڈیڈ سو فرنڈ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو جو میرا ریزلٹ آیا ہے اس کی وجہ سے جو مجھے بابا نے پرائز دیا ہے وہ دکھا دیتی ہوں مما جو امیوں ہوتی ہیں نہ وہ بڑی کنجوس ہوتی ہیں نہ وہ ایدھی دیتی ہیں اور نہ ہی وہ کوئی طرح کا پرائز دیتی ہیں کہ کوئی ہوگا لکی بندہ جس کی ماما دیتی ہوں میرے ماما تو نہیں دیتی تو بابا جو ہم وہ دل کھول کے دیتے ہیں بابا نے ٹو تھاوزن روپیس دیا تھے جب وہ رات کو آئے اور مٹھائی بھی لے کے آئے تھے بہت زیادہ خوش تھے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کلاک کلاک شکر ہے یہ والا جو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی تقریباً پانچ بجے کا میں احمد جا رہے ہیں اور بلکل ایسا ہوتا ہے کہ میں تب یہ والا کام جا ہوں ماما کر کہتے ہیں لیکن آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلو میں خود جاتی ہوں احمد جو ہے وہ پیٹرول لنوانے لگیا بائیک میں اور میں ٹھہ رہی ہوتی میں نے کہا آپ لوگ کو دکھاتے ہوں یہ بہاولپور کی جو ہے وہ کافی مصروف والی روڈ ہے وہ سامنے بہاولپور بھی لکھا ہوا ہے ہم لوگ یہ پہنچ گئے ہیں کوریئر آفیس ہم آئے ہیں ایمینٹ پی کوریئر پہ اچھا میں آپ لوگ کو یہ چیز بتانا چاہوں گے کہ اگر آپ لوگ انہیں کوئی چیز اپنی کسی ریلیٹیو کو یا کس نے بھی کہیں کوریئر کروانی ہو تو آپ لوگ ایمینٹ پی کوریئر کے تھوڑ بھی کروا سکتے ہیں ایک تو ان کی جو ہے وہ سروس کافی اچھی ہے ٹی سی اس کی طرح اور اس کے علاوہ پرائس بھی بہت زیادہ نہیں ہے نورمل ہے میں نے سوچا تھا کہ میں ٹی سی اس کرواؤں گی لیکن جو ہے وہ ٹی سی اس کی شاپ جو ہے وہ بند تھی تو پھر میں نے کہا چلو ایمینٹ پی والوں سے کروا دیتی کیونکہ ان سے بھی ایک دو مرتبہ پہلے میں نے پارسل جہاں وہ مانگوائے ہیں اور میں نے جب آن لائن شاپنگ دو چار مرتبہ کیا تو وہ بھی ایمینٹ پی کے پارسل کے تھوڑ آیا تو ان کی سروس کافی مجھے اچھے لگی تو دیٹ سا میں نے کہا آپ لوگ کو بھی بتا دیتی ہم لوگ گھر واپس آگئے ہیں کوریئر وغیرہ کروا دیا ہے انشاءاللہ جو وینرز ان کو ایک دو دن تک مل جائیں گی اب یہ سین تھا کہ ہم لوگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے جانا ہے بزار ذرا تھوڑے سی شاپنگ کرنی تھی میری جوگرز وغیرہ لینے تھے مشل نے بھی لینے تھے تو وہ مشل تجلی جا کے کر لیا ہی تھی میری طبیعہ تھوڑی سی خراب تھی گرمی بہت زیادہ تھی تو پھر میں جائیں نہیں سکی اور یہ کپڑے کچھ مشل لے کے آئیے یہ ماما کے کپڑے ہیں دو سوٹ یہ سامنے پڑے تھے میں نے دکھا دیتی ہوں اور بھی کپڑے ہیں وہ اندر دکھا رہی ہے اندر روم میں بیٹھ کے تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتی ہوں میرے میرے لیے بھی لے کے آئی ہے ماما کے لیے بھی لائی ہے اپنے لیے بھی لائی ہے سب کے کپڑے دکھاتی ہوں اور ریسٹ ڈیزائننگ کی ویڈیو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ میں کوشش کروں گی جلدی اپلوڈ کر دوں آپ لوگوں کے لیے اور یہ رہے کپڑے جو لے کے آئی ہے کچھ شرٹس ہیں زیادہ تر شرٹس ہیں اور کچھ سوٹ آئی جو ماما کھول کے دکھا رہی ہے احمد کے ساتھ لگا کے یہ بلیک کلر کا فل سوٹ آئی ہے اس کے ساتھ جو پھولوں والی ہے اس کا ٹراؤزر ہے اور ایک جو ہے وہ یہ والا اس کا ڈپٹہ ہے اچھا مشل جو ہے بیسیکلی لے کے آئی تھی میرے لیے لیکن مجھے اس کا جو ٹراؤزر ہے اس کا پرینٹ کچھ اچھا نہیں لگا تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ مجھے یہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے اور باقی جو ہے وہ کافی ساری شرٹس ہیں اور بھی کپڑے ہیں تو وہ جب سٹچ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ لوگ کو ڈیٹیل میں کروائیں ہوں جو پہلے والے گیو اوے کے جو وینر سے ان کے گفٹ پارسل کروائیں ہوں میں نے آپ لوگ کو دکھایا اور دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ گیو اوے نہیں کرتے ڈی ایم کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں ڈیلازاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ آپ لوگوں کے لیے دکھایا کہ مجھ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے چھوٹے چھوٹی چیزوں پر انسان جھوٹ تو بولنا بھی نہیں چاہیے اور ایسی بات پر جھوٹ جس کا کوئی فائدہ مینی ہے تو اس کا وہ تو بالکل تکی نہیں منتا تو یہاں پہ جو تھرڈ گیو اوے ہے ہمارا وہ ہے یہاں پہ موجود اس کے گفٹ جو ہیں وہ یہاں نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگ کو وینر جو ہے وہ ایک ہوگا اور رولز جو ہیں وہ سیمپل جو پہلے سے میں نے آپ لوگ کو بتائیں ہوں میں ہیں وہ ہی ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پرس کرنا ہے انسٹرگرام پہ جانا ہے وہاں پہ بھی فالو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ گیو اوے والی جو یہ والی ویڈیو ہے اس کے نیچے آکے ڈن لکھ دینا اگر آپ مجھے انسٹرہ پہ سکرین چھوٹ سینڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ کو گفٹ دکھا دیتے ہوئے یہ ایک خدا بیوٹی کا ریڈ کلر کا بڑا لیکوڈ بڑا بیارا سا لیکوڈ میٹ لپ کلر ہے یہ والا اور اس کے بعد بینٹرینٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں کھول کے بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہوں اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہم مورفک پیلٹ آئی شیڈو پیلٹ ہے یہ اور اس کے بعد بڑی پیاری سی یہ بینگلز ہیں گنگرووں والی تو ابھی میں یہ والی جو سنگل جو ایک مینر ہوگا اس کو یہ سارے گفٹ ملیں گے اور میں یہ آپ لوگ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ ہے جی پیلٹ اور بڑے پیارے سے اس کے اندر جو ہے وہ کلرز ہیں سارے نظر آئی رہے ہوں گے آپ کو تھرٹی فائیو کلرز ہیں اور سارے ہی بڑے پیارے سے کلر ہیں ٹھیک ہے سو جو لگی مینر ہوگا یہ اسی کو ہی جائے گی اور مینر جو سیلیکٹ کروں گے میں تقریباً تین سے چار دن تک یا میبی اس سے زیادہ بھی دن لگ سکتے ہیں پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں پانچ دن تک کر دوں گی سو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس ٹائم بیریئرڈ میں جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گی ان کے نیچے اپنی انگیجمنٹ شو کرنی ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون ویڈیوز دیکھتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ویڈیوز کون دیکھتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ مطبع یہ رولز رکھنے کا یہ بیسیکلی پرپس ہوتا ہے سو میری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ سب کو کچھ نہ دے سکتا ہوں یہ والے گفت ہے آپ لوگ اچھے لگے ہوں گے ٹینٹ بھی میں آپ لوگ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں ذرا یہ دیکھ لیں جی ٹینٹ دیکھیں یہ رہا ٹینٹ اور میں نکا آپ لوگ کو اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں اب اس کو واپس پیک کر دیتے ہیں تو پروپرلی میں روز رہا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں مینچن کر دوں گی تاکہ آپ لوگ کو ایشو نہ ہو کیے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اور جو انسٹا پہ ہے وہ فالو کر لیں جو نہیں ہے تو وہ وہ کوئی بات نہیں لیکن آپ پروپرلی مجھے بتا دی جائے کا کومنٹ کر گے کہ ہمارا جو ہے وہ انسٹا ہینڈل نہیں ہے جس نے روز فالو نہیں کی اور اگر وہ سلیکٹ ہو گیا تو پھر اس کو جو ہے وہ ڈسکوالی فائے کر دیا جائے گا روز فالو کرنے آپ لوگوں نے اور چار دن تک یا پانچ دن تک میں وینر کر دوں گے اس کا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو دکھانے کے بات میں تھوڑے دیر کے لیے سو گئی تھی ابھی میں اٹھی ہوں گرمی ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی ہے بہت زیادہ ہے تو میں نے ابھی کپڑے نکال کر رکھے ہیں جو ڈرس ڈیزائننگ کی ویڈیو میں نے بنانی ہے اس کے لیے ڈرس ڈیزائننگ کی ویڈیو آج انشاءاللہ شوٹ کر کے یا کل شوٹ کر کے پرسوں میں اپلوڈ کر دوں گی ابھی میں بیٹھی ہوئی ہی تو میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے اپلپس اور آئی بروز جو ہوں ان کو سیٹ کر لیتی ہوں تو میں نے اپنی داڑی موچ سارا کچھ بڑھا آیا میں نے کہا چلو میں آپ لوگ کو دکھا کے پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اس کو سیٹ کروں گی میں گھر پہ یہ کام کرتی ہوں کوئی سیلون وغیرہ نہیں جاتی اور اب میں آپ کو سٹیپ وائز بتاؤں گی کہ ہم نے کرنا کیا ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک ہمیں جو ایریزر ہوتا ہے ایریزر ہوتا ہے وہ چاہیے اور تیسے نمبر پہ ہمیں چاہیے ایک سیزر چھوٹی والی ٹھیک ہے اب ہم نے آئی بروز کو سب سے پہلے چاہیے وہ کام کر لینا ہے ان کی ڈائیکشن میں جو بال اوپر کی طرف پہ ان کو اوپر کی ڈائیکشن میں کریں گے اور جو نیچے کی ان کو نیچے کی ڈائیکشن میں کر کے اچھے طریقے سے تو جو ایکسٹرا بال ایکسس جو ٹپس نکل لائیں گے سائٹ پہ آپ نے ان کو سیزر سے کٹ کر دینا ٹھیک ہے جیسے ہم بالوں کو ٹریم کرتے ہیں اسی طریقے سے جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں گا یہ دیکھ لیں جب آپ اس طرح سے بالوں کو کٹ کریں گے نا سیزر سے تو ہی آپ کو اپنے جو آئی برو کی شیپ ہے وہ سمجھ آجے گی کہ کیسے ہم نے کتنے بال یعنی اس کو ریزر سے ریموو کرنے تو اب میں نے جو ہے وہ دونوں سائیڈوں کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے کام اور کر کے اس کے علاوہ ان کو سیٹ کر لیا سیزر سے اب ہم نے ریزر یوز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں میں مطلب میں بیسکل لی جو ہے وہ کوئی بھی موسٹرائزر لگا لیتی ہوں کوئی سیرم لگا لیتی ہوں آئیل بیسٹ سیرم جوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ موسٹرائزر لیا ہے کلنزر بھی یوز کرسکتے ہیں اب ہم نے اس کو لگا کے اپنے آئی بروز کے اردگیرد تو ہم نے ریزر کی جو ٹپ ہے نا اس کو اس سے جو ہے وہ بہت ہلکے ہاتھوں سے یعنی بہت زیادہ دبانا نہیں ہے جب آپ اس کو دبائیں گے تو اس سے کٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے شیشے کے سامنے رکھ کے تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے آئی بروز کی شیپ کے اردگیرد جو ہے وہ اس کو ریموو کر دینا بالوں کو اور خاص طور پر یہ والا جو کورنر ہے آئی برو کا جو بلکل کورنر ہوتا ہے اس کو بہت اتیاد سے کرنا یہ زیادہ کٹی ہے نا تو آئی بروز وہ بلکل چھوٹی سی ہو جائیں گی تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال لگنا ہے اسی طرح جو ہے اب دوسری والی جو آئی برو ہے اس کو اپنی شیپ کے حساب سے آپ نکل لینا یہ ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ آسانی ہے جن کے آئی بروز پہلے سے ہی انہوں نے سالون سے بنوائی ہوئی ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری شیپ کیسی ہے تو اس کو بنانا آسان ہو جاتا ہے اب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو چھوٹے چھوٹے بالے والے وہ بھی ریموو کر دی ہیں اور ایک دم سے جو ہے وہ رنگ لائٹ جو ہے وہ آف ہو گئی تھی تو وہ میں نے دوبارہ آن کی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھ لیں اچھے طریقے سے میں نے ریموو کر لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کسی بھی ویٹ سپون سے جو ہے وہ اپنی آئی بروز کو جو ہے وہ ساف کر لیں گے جو کلنزر لگا اسے ریموو کر دیں گے اور یہ دیکھ لیں آئی بروز جو ہے وہ کتنی جلدی یعنی بلکل ایک منٹ کے اندر آئی بروز جو ہیں وہ ریموو ہو گئی ہیں ایکسٹرا جو آئی ہو تھی بالوں کی اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپر لپس پہ اپر لپس کا کیا ہے اسی آپ نے سیمپلی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی موسچورائزر لگانا ہے ٹھیک ہے لگا کے اس کے بعد آپ نے اوپر والے لپ کو جو ہے وہ دبا کے تو اس کو اندر کی طرف کرو کر لینا اور اس کے بعد جو ناک کے نیچے والی جگہ ہے وہاں سے نکال لینا اور اس کے بعد جو کورنر والا پورشن ہے اس کو صاف کرتے وقت اس کا خیال رکھنا ہے کہ زبان جو ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے اندر آپ نے دینی ہے نیچے والے ہونٹ والی سائیڈ پہ آپ نے کر کے اس کے بعد جو جب وہ بالکل پرومننٹ ہو جائے گی وہ جگہ تو آپ نے ریموو کر لینا ہے ٹھیک ہے بس یہ اتنی سی بات تھی اور اتنی جلدی ایزی لی جائے وہ آپ ریموو کر سکتے ہیں اور میرے جو بال ہیں مطلب موٹے آتے ہیں اتنے باریک بال نہیں آتے لیکن جب سے میں نے یہ ریزر سے کرنا شروع کیا ہے کوئی بھی ایس ایسا نہیں ہوا کہ بال بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ لیں میں نے یہ بنا لی ہے بالکل فٹ سا سو فرنڈز یہ دیکھ لیں جی اچھا میرے بات آج کل میں جو میں میں نے آپ لوگ کو ماسک بتایا تھا وہ لگانے کے وجہ سے میرے بال بہت 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 اچھے ہو گئے ہیں الحمدللہ جنہوں نے وہ ماسک نہیں دیکھا ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھ لیں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی میں اور روز بھی لکھ دوں گی تو آپ لوگ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر لیجے گا اور ماسک ٹرائے کیجے گا بہت اچھا بال بہت زیادہ سوفٹ اور سلکی ہو جاتے ہیں جو میں نے طریقہ آپ لوگ کو اپلیپس اور آئی بروز بنانے کا بتایا ہے یہ آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا ریزر سے بلکل بھی کوئی بھی بال موٹے نہیں آتے میرے تو نہیں آتے اگر کوئی پہلے ٹرائے کر چکا ہے ان کے موٹے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بہت بھاریک ہوتے ہیں تو وہ لوگ کرنے سے کوئی عشو نہیں ہوگا سپیشلی جو آئی بروز کے بال ہوتے ہیں یہ کبھی بھی موٹے نہیں آتے جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں آپ پر لپس کے تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں تو یہ کیونکہ جلدی بہت رو ہوتے ہیں تو آپ سر لوگ پر بار بہت نہیں جا سکتے that's why میں خود میں ایسے کرتی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں گی I hope آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے till next ویڈیو اللہ حافظ